جد و جہود پر امن ہوگی آئینی ہوگی لیکن ایک جہاد ہوگا آج ہم یہ دیکھتے ہیں ممائیوں دلاور جس نے خان صاحب کو ایک جالی مقدمے میں سزا دی اور ایک انتہائی بونڈے دریقے سے سزا دی جس کی سزا ہائی کورٹ میں ختم ہو چکی ہے اس کو فائدہ پہنچانے کے لیے اربوں روپے کی عراضی اس کے نام کی گئی ہے ہم اسی طرح دیکھتے ہیں کہ محسن نکوی صاحب کو اٹھا کر اقتدار دے دیا گیا ہے پہلے ان کو وزیرعالہ بنایا گیا اب ان کو پی سی بی اور اندرونی جو وزارت ہے وزارت داخلہ وہ دے دی گئی تو یہ وہ لوگ ہیں جو کہیں نہ کہیں آپ کو فائدہ پہنچاتی ہیں فائدہ کے عوض آپ ان کو اٹھاتے ہیں اُبھارتے ہیں چاہے قانون آئین شرافت کچھ بھی باقی نہ بچے اب ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب کو طول دینے کے لیے اس ملک میں ایک جور کا نیا دور شروع کر دیا گیا ہے ہمارے ایم این ایز کو درائیا دھمکایا جا رہا ہے ان کو ٹوپنے پر مجبور کیا جا رہا ہے لیکن اللہ کا شکر ہے کہ ہمارے ایم این ایز ثابت قدم ہے لیکن ہماری نظر ہے تمام معاملات پر اگر یہ جور کا عالم ختم نہیں ہوتا اور اگر اس جور کے ذریعے ایک آئینی ترمیم کی جاتی ہے جس کا مقصد قاضی فائز عیسیٰ صاحب کو ہم پر مزید تین سال کے لیے یا جو بھی مدت مقرر کی جاتی ہے مسلط کرنا ہے تو ہم اس کو ہرگز قبول نہیں کریں گے ہم اپیل کرتے ہیں جد صاحبان سے بھی کہ وہ ماحول کو دیکھیں کس طریقے سے آئینی ترمیم کی جانے بڑا جا رہا ہے کیا اس آئینی ترمیم کے حوالے سے کی بنیاد پر وہ اپنی ملازمت کو دول دینا چاہیں گے یہ معاملات تو اعتبار کے معاملات ہوتی ہیں یہ معاملات قوم کے ضمیر کے معاملات ہوتی ہیں جبر دھونس مار پیٹ سے آئینی ترمیم نہیں کی جاتی اور اگر ایسے آئینی ترمیم کی جائے گی تو کیا آپ اس آئینی ترمیم کی بنیاد پر چیف جسٹس رہنا یا جج رہنا قبول کریں گے اگر آپ قبول کریں گے تو عوام پاکستان کی قوم قبول نہیں کرے گی ہم جد و جہد کریں گے ہم آواز بلند کریں گے ہم ہر سطح پر مضاہمت کریں گے تو میری اپیر ہے پاکستان کی عوام سے کہ معاملات کا جائزہ لے معاملات کو سمجھیں جہاں ہمیں لے جایا جا رہا ہے اس کھائی میں جانے سے پاکستان کو بچائیں یہ فرض صرف سیاسی ریڈران کا نہیں ہے یہ فرض ہر پاکستانی کا ہے یہ کہنا کہ وکیل کیوں نہیں تحریک چلاتے چلائیں گے وکیل بھی تحریک تاجے بھی تحریک چلائیں گے سیاستدان بھی باہر نکلیں گے لیکن عام شہریوں کو باہر نکلنا ہوگا آپ سب کو باہر نکلنا ہوگا آپ انتظار کیجئے اپنے ضمیر کو ٹٹولیے اور وہ دن بہت دور نہیں ہے ہم ابھی بھی توقع کرتے ہیں کہ یہ جو غیر قانونی عمل جاری ہے اس کو روک دیا جائے گا یہ جبر کا جو نظام ہے اس کو ختم کر دیا جائے گا لیکن اگر ایسا نہیں ہوتا تو پھر آپ کو اپنے بچوں کی فلاہ کے لیے اپنی آنے والی نسلوں کی فلاہ کے لیے ہمارا ساتھ دینا ہوگا ہم کال دیں گے اور آپ کو ہمارے ساتھ آنا ہوگا بہت شکریہ جی اب کل کے جلسہ کل ایک اعلان ہوا تھا پہلے ایک اتجاج کا لیکن ہم اس وقت سمجھ رہے ہیں کہ کل کا اتجاج ہم مؤخر کرتے ہیں اس کو ہم مزید وقت دیتے ہیں حکومت کو لیکن زیادہ وقت دیں گڑک میں ایک جلسہ ہوگا اگلے افتیر اس کے بعد اکیس تاریخ کو لاہور میں جلسہ ہونا ہے اور یہ جلسہ ہر صورت ہونا ہے اس لیے دیکھیں کل ایک چھوٹے اتجاج کی بات کی کوئی اتجاج ہم کل نہیں کر رہے لیکن کڑک کا جلسہ اور اٹیس تاریخ کو لاہور کا جلسہ نہیں اٹیس تاریخ کو ہر صورت ہوگا لہذا قوم سے اپیل ہے کہ ان معاملات کو اپنے سامنے رکھیں اور حمد سے اب خوف کا کوئی مطلب نہیں رہا اس ملک میں خوف سے آگے بڑھ جائیے ہم ہرگز خوف زیادہ نہیں ہیں جیل ہماری منتظر ہے تو ہم جیل کے منتظر ہیں ہم اب آگے بڑھیں گے اور ہمارے قدم اس وقت تک نہیں رکیں گے جب تک ہم منزل نہیں پا لیتے میرے ساتھ بچھر صاحب کھڑے ہیں بنجاب اسیمبلی میں قائد حضب اختلاف یہ بھی کچھ کہنا چاہیں گے میں دعوت دیتا ہوں بچھر صاحب بسم اللہ الرحمن الرحیم جس طرح ہمارے سپری جنرل صاحب نے یہ بات کی ہے کہ اس وقت فستائیت کا دور ہے جس طرح سنجانی میں ایک جلسے کو ایک لولہ لنگڑا ہمیں اجازت نامہ دے کے تو تین گھنٹے کا اجازت نامہ دے کے اور پورا روڈ بلوک کیا گیا تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اب وہ ٹائم آ گیا ہے کہ عوام کی حکومت عوام کے ہاتھوں میں آئے اور میں یہ دوبارہ کہوں گا ان کے لانے والوں کو کہ جس طرح نائن سپٹمبر کی رات کو جو شب گھون ہوا اور جس طرح پارلیمنٹ پہ حملہ ہوا یہ یاد دلاتی ہے ہمیں مرش اللہ کے دور کی تو ہم تو یہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف ایک مرش اللہ کے تحتی اس کو ٹریٹ کیا جا رہا ہے اور ڈیل کیا جا رہا ہے تو میں اگلی دفعہ انشاءاللہ اکیس اکیس تاریخ کو نو سی نو نو سی ہمارا جلسہ ہوگا کیونکہ نو سی ہم نے ان کا دیکھ لیا ہے کہ نو سی دے کے یہ ہمیں پورا انہوں نے کارڈن آف کر دیا تھا سی پیک پورا موٹر وے پورا اسلام آباد اور ہم پانچ گھنٹے دوڑتے رہے سڑکوں پہ ہمارے ورکرز تو انشاءاللہ ہم اکیس کو جلسہ کریں گے کل کا خان صاحب نے یہ کہا ہے کہ کل کا جو ہمارا فلیش پروٹیسٹا اس کو فیلال موقع کیا جائے اور اکیس پہ اپنا پورا آپ فوکس کریں تینکیو ویری مچ سلامان صاحب یہ بتائیے گا جو آپ کا جلسہ اسلامباد کا ظاہر ہے اس میں رکاونے گھڑی کی اگر یہی سورجہال لاؤر میں ہوئی تو پھر کیا سٹیٹ جی ہوگی آپ کی دوسرا یہ بتائیے گا کہ پوزشتہ دو چار دن سے جو صورتحال ہے کربتاریاں ہوئی علیوی ٹھٹاپور صاحب نے بھی ایک تقریر زمارہ کی ہے تو یہ لگ رہے کہ ٹکراؤ کی طرف آپ جا رہے ہیں تو ایسی سٹویشن نہیں بن سکتی کہ کہیں سے کوئی معاولات کو بہتر کیا جاتے دیکھیں ہم کو بالکل یہی چاہتے ہیں کہ ملک میں فستائیت کو ختم کیا جائے قانون اور آئین جو ہے اس کو لاغو کیا جائے ہم تو کوئی ٹکراؤ نہیں چاہتے لیکن اگر یہی صورتحال رہتی ہے ایسے ہی آئین اور قانون کے راستے کو رکا جاتا ہے تو پھر ٹکراؤ کے سوا کوئی چارہ نہیں رہے گا ہم نہور میں جلسہ کریں گے ہمارے راستے میں اگر کوئی بندش کھڑی کی گئی رکاوٹیں کھڑی کی گئیں تو ہم ان کو عبور کریں گے ہم پر امن لوگ ہیں ہم قانون پسند لوگ ہیں لیکن ہم یہ نہیں ہونے دیں گے کہ فستائیت کی بنیاد پر ہماری آواز کو دبایا جائے عوام کی آواز کو دبایا جائے ہم جو بات کر رہے ہیں وہ بنیادی اہمیت کی ہے وہ پاکستان کی بقا کی ہے اس لیے اب ہم پیچھے نہیں ہٹیں گے کوئی رکا ہوتا مارا راستا نہیں روک سے کھڑی